میرے پیارے آقا علیہ السلام کے لیے سے باگ گئے میرے حضور اشار میں ہم آتے ہیں جو عورت اس حال میں مری اس حال میں مری کہ جب وہ دنیا سے گئی تو اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو ادھر وہ قبر میں جاتی ہے ادھر جنت میں مہن جاتی ہے شوہر اگر راضی ہے تو ادھر وہ دنیا سے گئی ادھر فوراً وہ جنت میں مہنچ گئی اور سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی چلے جاتے ہیں جہاد پہ جاتے وہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا بیوی کا باپ بیمار ہو جاتا ہے اب وہ سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام پیغام بھیجتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے کہا تھا گھر سے باہر نہیں نکلنا لیکن اببا جی بیمار ہو گئے ہیں کیا میں ان کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتی ہوں تو وہ نبی جن کے باس اللہ تعالی نے ہر قسم کا اختیار جن کو عطا فرمایا تھا وہ جو اپنی امت سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے تم پہ تکلیف کا ڈرنا ہوتا تو میں ہر وضوح کے ساتھ مسغاد کو فرض قرار دے لیتا وہ جو حج کا حکم بیان فرما رہے تھے ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ حج ہر بار فرض ہے تو سرکار رحماتے چھپ ہو جاؤ جس بات کا میں حکم نہیں دیتا اس کے پیچھے نہ پڑ جائے کرو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا تو جن کے ہاتھ میں شریعت کی چابیاں ہیں اتنے اختیارات ہیں انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا جب جنا شوہر کہہ کے گیا کہ تو نہیں جا سکتی تو میں کیسے اجازت دے دوں اچھا وہ عورت نہیں جاتی پھر والد زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں نزہ کی حالت آری ہو جاتی ہے پھر پیغام بیتے ہیں یا رسول اللہ ابباجی بیمار زیادہ ہو گئی ہے نزہ کی حالت ہے اب دنیا سے جانے والے ہیں اب چلی جاؤں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت مرماتے ہیں میں تو اب بھی اجازت نہیں دے سکتا جب تیرے شوہر نے اجازت نہیں دی تو میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا اس کا باق دنیا سے چلا جاتا ہے اب پھر پیغام بیتے ہیں یا رسول اللہ ابباجی دنیا سے چلے گئے ہیں بتائیے اب والد صاحب کا موں دیکھنے کے لیے چلی جاؤں اب سرکار اشارت مرماتے ہیں جا تو سکتی ہو لیکن بہتر یہی ہے تم اب بھی نہ جاؤ گھر میں رہو تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ جب سرکار نے یہ کہہ دیا کہ بہتر یہی ہے تو پھر میں بہتر کو چنتی ہوں میں جائز تو نہیں بہتر کو چنتی ہوں وہ صحابیہ پھر بھی نہیں جاتی باپ دنیا سے چلا گیا اس کا موں دیکھنے بھی نہیں گئی گھر میں رہتی ہیں جب وہ صحابی جہاز سے واپس آتی ہیں تو میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائے فرمایا میرے صحابی جاؤ جا کر اپنی بیوی کو بشارت دے دو تمہاری اس فردہ داری کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے مرہوم باپ کو بلا حساب جنہ رکھا کر دی وجہ کیا بنی کہ تم نے پڑھتا کیا تم نے اپنے خانوں کی باپ مانی پڑھ